بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں ہم لوگ ایٹیٹیوٹز کی بات کر رہے تھے پچھلے لیکچرز میں آج ہمارا فوکس آتا ہے کہ ہماری خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے یعنی آپ کی اپنی فیملی کے اندر ہماری زندگی اپنا ایٹیٹیوٹ کیسا ہمیں اچھا کرنا چاہیے اگر کر لیا ہے that's good اور نہیں کیا تو کر لیں دیکھیں ہوگا آپ نے کہ ہمارا فوکس یہ سماجی پہلو پہ ہمارا فوکس ہے اور ہم نے انسانی حقوق غیر مسلموں کے ساتھ تعلق انسانی طرزیف عمل کیسا ہونا چاہیے تو اب ہمارا فوکس خاندانی زندگی پہ آ گیا برین سٹارمنگ میں وہی question ہم عرض کر دیتے ہیں آپ خود اپنے اپنے لیے نوٹ کر لیں اگر آپ کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو تو آپ کے جذبہ کیسا ہوگا لیکچر کی روشنی میں آپ اپنا محضبہ کر لیں کہ جنب آپ کا یہ جذبہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے یہ اب آپ خود سوچ لیں کیا آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے معاملے میں انصاف سے کام لیتے ہیں کہیں کسی کو کسی پر ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں اگر دیتے ہیں تو ٹھیک کر لیں سب بچوں کا ایٹیٹیوڈ برابر ہو اچھا اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو پھر میرا question valid اس طرح بن جائے گا آپ بھائی بہنوں کا کر لیں اچھا بھائی بہن بھی نہ ہو تو اپنے cousins, colleagues ان کے ساتھ یہ کر لیں اسی کو اب ہمارا سوال ہے کہ ہمارے ہر خاندان میں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں تو خاندانی جگڑوں کی پانچ بنیادی reasons کیا ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں اس reason سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کم از کم اپنی family کو بڑا اچھا develop کر سکیں گے چوتھا سوال ہے فرض کیجئے کہ آپ شہر ہیں اور آپ کی بیوی اور ماں میں ساس بہو کی روایتی چپکلش موجود ہے جس میں دونوں جانب سے کچھ زیادتی پائی جاتی ہے اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے اچھا اگر اس کو آپ دیکھیں یہ صرف خواتین کا ہی نہیں چلتا بلکہ مردوں کا یہ چلتا وہاں ان کا یہ اسی قسم کی چپکلش چلتی ہے اپنی کمپنی کے اندر آپ کا اپنے کلیکس کی ٹانگ جو ہے نا وہاں سے آپ کھینچ رہے ہوتے ہیں تاکہ اس طرح سے ذرا ہم لوگ ہمیں پروموشن ملے اس کو نہ ملے تو ساس بہو میں بھی یہی ہوتا رہا تھا اور کچھ نہیں پانچمہ سوال ہے کہ خود کو ایک ساس کے مقام پر رکھتے ہوئے یہ خواتین کے لئے سوال ہے آپ فرض کرنے آپ ساس ہے اور آپ کے اکلوتے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ اپنی بہو کے ساتھ کے ایٹیٹیوڈ رکھیں گے یہ اب آپ خود نوٹ کریں اب اگلا کوششن آئے گا کہ بچوں کی انٹرنیٹ کی منفی اثرات سے پاک رکھنے کے لئے کوئی ایسا طریقہ کوئی تین تجاویز آپ بیان کریں کہ جس طرح سے آپ بچوں کی جو انٹرنیٹ میں منفی اثراتیں سے بچائیں نیٹ ورکنگ کو دین کے بنیاد پر بننے والے تعلقات پر کیسے کرنا چاہیے اب نیٹ ورکنگ ہمارے بہت ہوتی ہیں فیس بک میں بھی پھر کچھ اور ویب سائٹس میں بھی کچھ پرسنلی بھی ہم جا جا کے مل رہے ہوتے ہیں ورڈ سپ میں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسے ہونا چاہیے یہ آپ نوٹ کر لیں اب دیکھیں اللہ تعالی نے ہمارے ہاں خود صلاحیت دیوی ہر انسان کو تو وہیں سے آپ خود بڑی اچھی اپنے ذہن سے خود آپ نوٹ کر سکتے ہیں پھر آپ میرے لیکچر کے ساتھ میچ کر لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کوئی چیز ہوگی آپ کیاں پہ میس جو میں نے لیکچر میں نہیں کی اور ہو سکتا ہے میں نے میس کیا لیکن آپ نے نوٹ کر لی ہو پھر یہ بھی کوئیسٹن ہے کیا نیٹ ورکنگ دعوت دین کا ذریعہ ہے اگر ہے تو کیسے اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں کہ یہ آپ ویڈس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے کوئی دین کی میسج پہنچا سکتے ہیں اس وقت آپ سوچ لیں آئیے جنب ہم ڈیٹیل سے آتے ہیں سٹارٹ ہم وہی اب دیکھئے کہ ہم قرآن مزید کے لحاظ سے ہی اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں تو دیکھئے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والأرض يخلق من يشاء يہبو لمن يشاء اناثا ویہبو لمن يشاء الزکور او يزوجهم زکرانا واناثا ویجعل من يشاء عقیما انہو علیم قدیر یہ جو چاہیں کہیں حقیقت یہی ہے کہ زمین اور آسمانوں کی حکومت اللہ تعالی کیا ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جن کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بخشتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بے اولاد بھی رکھتا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو یہی سے ہمیں پتا چل گیا کہ جناب یہ بیٹا بیٹی یہ ہمارا بس نہیں ہے اللہ تعالی اپنے حساب سے خود جس کو دینا ہو بیٹا دیتا ہے بیٹی دیتا ہے یا مکس بھی کرتا ہے یا کبھی نہیں بھی کرتا یہ اللہ تعالی کا ڈیسین ہوتا ہے اب چاہیں تو اللہ تعالی سے جنگ کرنے آگے کہ نہیں جی ہمیں تو یہ بیٹا چاہیے تو کرنے پھر کامیاب نہیں ہوں گے یا اگر بیٹی چاہیے تب بھی لڑا ہی کرلیں تب بھی نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرد کی بھی دو بیٹیاں بالغ ہو جائیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے کھلائے پھلائے اور دینی آداب سکھائے جب تک وہ بیٹیاں اس کے ساتھ رہیں یا وہ مرد ان بیٹیوں کے ساتھ رہے حسن سلوک میں کمی نہ آنے دے تو یہ بیٹیاں اسے ضرور جنت میں داخل کروائیں گے تب آپ یہ دیکھیں اسی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اگر بیٹیاں دے دیں تو ہم بیٹیوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ اچھا کریں اور ان کی ایڈیوکیشن اچھی کر لیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہی بیٹیاں آپ کو جنت میں پہنچا دیں اب ٹھیک ہے بیٹیاں بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے لیکن جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ میں بیٹیاں دے رہا ہے تو پھر اسی سے ہی ہماری ایٹیٹیوڈ اچھا بنتا ہے اب دیکھیں ہمارے ہاں جو غلط روئیے ہوتے ہیں یہ ایک اگزیمپل کے طور پر کچھ حرص کر رہا ہوں کمپلیٹ نہیں ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آمدنی کے وجہ سے بیٹوں پر ترجیح دیتے رہے ہیں لوگ کہ نہیں جناب یہ بیٹا زیادہ ہو اور وہ اس لیے کہ اصل میں وہاں سے بڑی آمدنی آتی ہے شخصی ازادی کو روکتے رہے ہیں اور تحفظ کی بنیاد پر بیٹیوں پر بڑا کنٹرول رہا پورے ہمارے کلچر میں کہ وہ تو جی گھر سے بغیر اجازت کے نکل نہیں سکتی ہیں اور بڑی ان پر لگتی رہی ہے بیٹی کی وجہ سے ماں کو حکیر سمجھنا کہ اگر زیادہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ماں کو بڑی بیزت کر دینا ہو اس نے تو بیٹی پیدا کر دی یہ اور اس طرح کی حرکتیں کر دیں لیکن سانٹیفیکلی تو پتا چل گیا کہ جناب یہ جو سپرم ہوتے ہیں یہ باپ اور ماں دونوں کے آکے مکس ہو کے ملتے ہیں اور باپ ہی کی طرف سے جو آتے ہیں تو اصل فرق وہاں پہ آتا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو نسل چلنے کیا قصور ایک تصور یہ تھا کہ جناب بیٹے سے ہی ہماری نسل چلتی اس میں فوکس رہا ہے عزت کا تصور میں بیٹیوں پر ظلم اور یہاں تک کہ وراست بھی ادا نہیں کرتے رہے کہ نہیں جی ان کی تو شادی ہوگی یا چلی گئی تو ہماری وہ جو وراست ہے اس کا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جناب یہ تو ہماری جو قبیلہ یا ہماری فیملی ہے اس میں فینینشلی ہم کمزور ہو جائیں تو لوگ اس وجہ سے ہی حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اس کو کہ جناب وراست اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو پھر جہنم کے لئے تیار ہو جائیں پھر یہ ریزلٹ آنا پاکہ ٹھیک ہے خود شوق ہے اگر ایسا تو کر لیں اصل میں آپ دیکھئے کہ بیٹی اور بیٹی میں اس لئے فرق لوگوں نے کیا ہوا اب دیکھئے کہ انسان کے مختلف ایریاز ایک ہنٹنگ ایج شروع ہوئی آدم الاسلام کے زمانے میں یہ جس میں نے ایک فرض کیا کوئی ڈھائی دو ڈھائی لاکھ سال پہلے کے زمانے کے تھے سیمٹی فائیف تھاوزنڈ تک کی انسان کی ہنٹنگ ایج ہی چلتی تھی یعنی انسان کمتے نا اور جبکہ جانور اور پورے درخت اور یہ بہت سارے ہوتے تھے تو جس چیز کی ضرورت بڑی جنہا پکڑ سے لیا جانور کو زبا کر لیا کھا لیا گوشت اگر کچھ نہ کچھ پودے سے کچھ لینا ہے تو جنہا مل گیا لے کے کر لیا تو یہ چلتا تھا اور یہ ایک لیبر فورس مردوں کی زیادہ آتی تھی اس لئے کہ وہی زیادہ تر شکار وہی کرتے ہوتے تھے اور معاشی عمل ہوتا تھا بہرحال وہی مردی زیادہ کرتے تھے تو اس لئے بیٹوں کی ایک بڑی حیثیت یہ جنگیں بھی ہوتی تھی تو وہ مردی زیادہ کرتے تھے پھر اگریکلٹر لے جائی سیمٹی فائیو تھاؤزن سے لے کے یہ سلسلہ چلو ہوا اور ففٹین ہنڈرڈ تک کا یہ پیریٹ زیادہ رہا ہے تو وہاں پہ بھی ایسے ہی رہا ہے اس لئے وہ بیٹوں کی ترجیح رہتے ہیں پھر انڈسٹریل ایج آئی ففٹین ہنڈرڈ سے لے کے ٹو تھاؤزن تک کا پیریٹ تو اس میں بھی مردوں کا زیادہ لیکن آفس جاب اور مارکٹنگ کے کام میں خواتین بھی آنے لگیں اس کے بعد آج کل کا پیریٹ ہے انفرمیشن ایج ہے جو ٹو تھاؤزن سے لے کے آنورڈ چل رہا ہے تو اس میں آفس جاب زیادہ آ رہی ہے سرویسز اور مارکٹنگ زیادہ چل رہی ہے اس میں بھی بیٹیوں کا کام زیادہ آ رہا ہے یہ دیکھئے کہ یہ انسان کا افلیاس جایا اب دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا اقبہ بن عامر رضی وطن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے سنا کہ آپ تین بیٹیوں اور وہ ان پر صبر کرے انہیں جزا فضا نہ کرے کہ یہ بیٹیاں اور انہیں کھلائے پھلائے پہنائے اپنی طاقت اور کمائی کے مطابق تو یہ تین بیٹیاں بھی روز قیامت اس کے لئے دوزخ سے آڑ اور رکاوٹ کا سبب بن جائیں کہ جتنی غلطی ہیں ہم نے کرنی ہے تو پھر یہ جو آپ نے نیکی کی کہ اپنی بیٹی کی خدمت کی ہے تو اس کا پھر ریزلٹ بھی آ جائے اور وہ جو سٹوڈنٹ تھے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ مانگتے ہوئے آئی تو اس نے میرے پاس سوائے ایک خجور کے کچھ نہیں تھا تو میں نے وہ خجور دے دی انہیں اس خاتون نے اس خجور کو دونوں لڑکیوں میں بانٹ دیا اور خود کچھ نہیں کھایا پھر کھڑی ہوئی اور چلنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سشریف لائے اور میں نے آپ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی لڑکیوں کے سبب سے آزمائش میں ڈالا جائے تو یہ لڑکیاں اس کے لئے آگ سے ہجاب ہوں گے یہ وہی ہے کہ جو دوسری حدیث میں کہ بھی آگ کے بیچ میں ایک یہ پورا آپ کا بچانے کے لئے یہ ایک سبب بنے گا اس لئے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم تھا تو اگریکلچرل ایج تھی تو اس میں زیادہ تر مرد ہی زیادہ اس میں یہ کام کرتے ہوتے تھے تو اس لئے لوگ لوگوں کے دل میں آتا تھا کہ لڑکیاں کاموں زیادہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمجھا دیا کہ بھی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں مخلوق بیٹا بیٹیاں سب برابر اور سب کو برابر عزت دینی ہے آپ نے اور سب کی آپ نے خدمت کرنی ہے اب آئیے قرآن مجید میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یعنی اب ریورس بھی ہم آتنے لے ابھی تک تو ہم اپنے بچوں کے بات کر رہے تھے اب ہم بچے ہیں اور ہمارے پیرنٹس کے ایٹیٹیوٹ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدْهُمَا اَوْ قِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِن رَحْمَتِ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا قَمَارْ بَيَانِ صغیرہ اشاد بواقعہ مابا کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اگر والدین آپ کی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جو بھی ہوں تو انہیں اُف تک مت کہیے گا اُف کا مطلب بتمیزی کے ساتھ نہ کہیے گا انہیں مت جھڑکیے گا اور جو ان سے بات کریں بڑی عزت سے بات کیجئے جھکا کا ان کے لئے عاجزی اور ان کے ساری کو رحمت یعنی محبت سے اور عرض کیجئے کہ اے میرے رب ان دونوں پر احم فرما جس طرح انہوں نے بڑی محبت اور پیار سے مجھے پالا ہے جب میں بچہ تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب دیکھئے کہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ بڑے بن جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ آپ کے ایک سٹائل لائف ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کی ڈیفرنٹ ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اپنے ایک ڈسینیں لینا ہے کہ گھار اس طرح کا لینا ہے اور یہ بنانا ہے تو بزرگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ اس طرح کا ہونا چاہیے تو اختلاف ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں روکا لیکن یہ بتایا کہ بھی آپ نے بتمیز ہی نہیں کرنا بس عزت سے کرنا اور ان کے لیے بڑی آج جی کے ساتھ ملنا ہے عزت کے ساتھ ملنا ہے اختلاف بھی کرنا ہے تو آج جی کے ساتھ کرنا ہے اور ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں بس یہ حکم تو یہ کر رہے ہیں تو that's good ہمارا پیرنٹس کے ساتھ اچھا اٹیٹیوٹ چل رہا ہے اب اولاد کی ہمیں جو خدمت کر دیں ہمارا بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا جو بھی ہو ان کے ہمیں کیا کیا کرنا یہ کچھ لسٹ میں نے ارز کر دی ہے مزید آپ نے ایڈ کرنا اب ظاہر ہے کہ میں بھی انسان ہوں unlimited تو میں بھی نہیں کر سکتا اسے تو آپ اس میں مزید ایڈ کر لیں شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی ہمیں ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے اچھا اس میں اولاد کے ساتھ آپ یہ بھی ایڈ کر لیں محبت کا رویہ ہونا چاہیے خندہ پشانی کیا ہمیں ہونی چاہیے خندہ پشانی کے مطلب اگلے کی غلطی ہو جائے تب بھی مارنے سے روکنا ہمیں اپنے آپ کو بلکہ بڑی عزت سے پیار محبت سے ان کی غلطی کو بتا دینا تعلیم و تربیت ہمیں کرنی اپنے بچوں کی قلمہ طیبہ بسم اللہ الحمدللہ السلام علیکم اس کا مانہ سمجھا کر یاد کروانا یعنی ہم لوگ یہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو اس کا وہ قلمہ تو ہم ان کو کرا دیتے ہیں اس کا مطلب نہیں سمجھاتے بھی مطلب بھی سمجھائیں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ جناب ان کی لائف میں یہ زیادہ امپورٹنٹ معاملہ بسم اللہ اللہ کے نام سے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جو مانگنا اللہ تعالی سے مانگنا الحمدلللہ کا مطلب یہ کہ تعریف اللہ تعالی کی ہے یعنی جب بھی ہم نے تعریف کرنی ہے زیادہ اللہ کی کرنی ہے السلام علیکم ہم نے سلام کرنا ہے علیکم آپ کے لئے کہ آپ پہ اللہ کی انعائط ہو آپ پہ اس کا مطلب یہ یعب کرنے اور قلمہ طیبات وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ جانتے ہیں تو اس طرح کر کے بچوں کو سمجھائیں اسی طرح اپنے بھائی بہنوں کو لیٹس کو اگر ان کا مطلب نہیں آرہا ان کو مطلب پہنچا دیں اچھا ان میں بھی کہنے کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے ریٹن فارمیٹ میں دے دیں ان کو مطلب سمجھ میں آ جائے گا نفل نمازیں اپنے گھر میں ہی پڑھیں بچوں کے ساتھ اس سے کیا ہوگا کہ بچوں میں ایک ایٹیٹیور ایک عادت بننے لگی کہ وہ بھی نماز پڑھنے لگیں گے انہیں ٹھیک ہے فرض نماز میں جماعت میں زیادہ آ جا رہا ہے اس کے لئے مسجد میں چلے جائیں فرض پڑھ لیں لیکن باقی جتنی جس کو ہم سنتیں کہتے ہیں وہ ایکچولی نفل ہوتے ہیں وہ جا کے گھر میں آ کے پڑھ لیں اور بچوں کو بھی ساتھ کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ بچوں میں بھی آستہ آستہ آدت آئے گی اس کے لئے یہ میں نے ایک تجربہ کیا تھا وہ ایک شیئر کر داتا ہوں آپ سے تو میری بیٹی پیدا ہوئی نا تو وہ تھی ابھی کچھ مہینوں میں تو میں انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے آتا تھا اب ہونا کیا کہ بچی جناب بیٹی وہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی تھی پھر صرف دیکھ ہی رہی اور کچھ نہیں لیکن صرف یہ کہ آستہ آستہ بیٹی کو پھر سمجھ آ گئی کہ آن بھی اس کی ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے تو آستہ آستہ عادت بن گئی وہ ٹھیک ہے جب دو سال کی بن گئی پھر آ کر گھر میں پڑھنے لگے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ یہ قریب کر سکتے ہیں بچوں میں قرآن مجید کا مانا سمجھانا اس کے لئے میں یہ مشورہ دوں گا کہانیوں کی شکل میں کریں کیونکہ بچوں کا دماغ اتنا نہیں ہوتا نا کہ وہ پورے وہ ایٹیٹیوڈ اس کو سمجھ میں آئے تو ان کو سٹارٹ میں آپ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی اور کچھ نیک لوگوں کی اور پھر اس طرح برے لوگوں کی بھی شیطان کے بھی پوری ہے تو اس کو ایک کہانی کے فارمیٹ میں بچے کو ایسے سناتے جائیں اس کا مطلب تو کیا ہوگا کہ پھر قرآن سے ہے گا ورنہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا حفظہ باک کے صرف اتنا کر دیتے ہیں کہ قرآن کو عربی صحیح طریقے سے بولنے کا طریقہ ان کو آ جاتا ہے لیکن بچے کو مطلب سمجھ میں نہیں آتا وہ نہ کریں چلو وہ حفظہ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اس کی کہانیات سنایں بچوں کو اور اسی طرح پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے پاکیزہ گفتگو کریں میں نے قرآن مجید کا تو ایک وہ میرے دوست چوہیں ڈاکٹر کھیل صاحب نے اس کی کتاب لکھ دی تھی کہ جس میں تو آپ وہی پڑھ کے سنا دیا کریں بچوں کو اور پاکیزہ گفتگو یعنی کوئی غلط حرکت کوئی گالی کوئی اس قسم کی گندی قسم کی الفاظ وہ استعمال ہی نہ کریں اور بچوں کے سامنے تو بالکل ہی نہ کریں تاکہ ان کو اس کی عادت ہی نہ بنیں اصل میں آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوگا تو اسی کا ریزلٹ بچوں پہ آئے گا احادیث کا منتخب نصاب ایک وہ بھی میں نے میرے ایک دوست جعوید اختر بھائی نے یہ کر دی تھی وہ میری ویب سائٹ پہ موجود ہے وہ بھی آپ بچوں کو وہ حادیث سنایا کریں اس کا ترجمہ جو ہے تو ہوگا کیا کہ اس سے اچھے اچھے وہ جو ایٹیٹیوڈ ہیں ایتھکس ہیں وہ ہمیں آ جائیں گے صبر اور قوت برداشت ہمارے ہونی چاہیے یہ کیا کہ بچہ غلطی کرے گا تو ہو جائے اس پہ ہمیں کوئی غصہ نہیں آنا چاہیے بلکہ جو بھی غلطی ہو جائے اس کو کریں اچھا کبھی ہم سے ایسا ہو بھی جائے تو اس پہ توبہ کرنا بچے سے معذرت کر لیں تاکہ بچے کا ایٹیٹیوڈ اچھا رہے بغض کینا حسد تکبر جھوٹ اور اس کی برائی کی وضاحت بھی بچے کو کرتے جائیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاں بچے یہ بتا دیکھو کہ یہ بغض ہوتا ہے بھی اس سے ہمیں بچنا ہے یہ نہیں کرنا ایسے بتاتے چلے جائیں یہ ماں یہ زیادہ اچھا بتا سکتی ہیں بچوں کے سوالات پر انہیں توفہ بھی دیں جواب بھی دیں مثال کے طور پر بچے کو آپ نے جو کہانی بتائی تھی قرآن پاک کی کچھ حدیث آپ نے بتائی تھی آپ بچے سے پوچھیں بیٹا یہ آپ کو بتایا تھا آپ کو کیا یاد آیا تو بچے کا آیا تو اس کو پھر ایک گفٹ بھی دیں جو بھی آپ کا فائنینشلی جو بھی پوزیشن اس لحاظ سے دیں اپریشیٹ کریں اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے اندر شوق آئے گا نیکی زبردستی نہ کریں خواہش پیدا کرنے کی بس کوشش کرتے رہیں نماز اور روزہ پھر اس کے بعد بڑے ہوں گے تو حج اور زکاة کی بھی آئے گی یعنی زبردستی نہ کریں زبردستی کریں گے تو پھر ہوگا کیا کہ وہ آپ کے سامنے تو نماز پڑھ لیں گے دل میں نہیں پڑھیں گے بس یہ شوق لانے کی کوشش زکاة اور صدقات کے لیے ایک مشورہ دوں گا بچوں کو دیں کہ جناب یہ انکل کو جاں نا جا کے اتنے یہ پیسے دے دیں اور اس طرح کبھی وہ بتا دیں وہ انکل کو نا کچھ پرابلم ہے پلیز ذرا جا کے نا بیٹا ان کو جا کے یا بیٹی آپ جا کے نا انکل کو یہ دیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ان کو بھی آہستہ ایسا زکاة کی عادت بنے گی فہش فلم سے اس دن آپ کریں یہ خود بھی نہ دیکھیں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ بیٹا یہ بڑا گندہ ہوتا ہے اس سے بچیں تو آہستہ آہستہ ان کو بھی یوٹیوب میں بھی اور کچھ اور ویب سائٹس میں بھی یہ چیزیں ان کو بھی لگے گی یار یہ گندی چیزیں ہیں یہ نہیں کرنی دین کو مسلط نہ کریں یعنی دین کا کوئی حکوم ہے تو اس پہ ڈنڈے کی طرح ان پہ نہ کریں کہ جیسے کوئی بزرگ بچوں پہ ایسی کرتے تھے تو ایک بار وہ بچے سکول میں آکے جا کے وہ سمجھے کہتے ہیں جی آرکو ہی ہمارے گھر میں فنڈمنٹل ہو گیا تو دادا جی نے کچھ سن لیا کہتے ہیں آہ بھئی یہ نہیں ہوں میں فنڈمنٹل نہیں ہوں میں ڈنڈمنٹل ہوں بچے ہسپڑے پھر تو پھر یہ ہے ہو جاتا ہے اسے بچے بس وہ برائی اوورال لے جا کے بتائیں کہ بیٹا یہ دیکھو یہ اس طرح کہ ہمارے ہاں ہو جاتی غلطی ہمیں اس سے بچنا ہے جھوٹی شان تکبر رعونت بھی وہ تکبری کے ایک شکل ہے گالی کرخت رویہ آمیرانہ رویش سے ہمیں اجتناب کرنا ہے آمیرانہ یعنی ڈکٹیٹر جس طرح کے کرتے رہے ہیں تو ان چیزیں سے ہمیں بچنا ہے زبردستی نہیں کرنا کسی کو اگر بچہ پھر بھی غلطی کر رہا تو کرنے دینے کرتے کرتے بس ان کو شعور پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں بس یہ ہماری ذمہ داری ٹوک ٹاک سے بچے ہم کیونکہ اسی سے بچے جو ہیں وہ پھر دین سے دور بھاگتے ضرورت سے زیادہ احتیاط نہ کریں اچھا وہ احتیاط جیسے پرانے کلچر میں وہ ہوتا تھا بچیوں کے لئے بہت زیادہ پریشر کہ جناب وہ ایک تو یہ جناب وہ برکا اور پھر اس کے بعد وہ بقاعدہ وہ ٹانگا جو ہے وہ آتا تھا اور اس کے اندر ہر طرف سے پردے ہوتے تھے اس میں وہ بھی گھر کے اندر ہی وہ بچی اس میں داخل ہوتی اور ہر طرف سے بند ہو کے وہ جاتی ہوتے تھیں یہ ذرا زیادہ ہی انہوں نے ضرورت سے زیادہ احتیاط کیے نہ کریں بس اتنے ہی کریں جتنی کوئی بہت زیادہ ضرورت ہو ورنہ نہ کریں کنٹرول نہ ہی کریں بڑی عمر میں جب شعور میں پیدا ہو جائیں بچے تو انہیں آلہ لیکچرز اور کتابوں کا ایک گفت دیں کہ بیٹا یہ آپ کا گفت ہے تو پھر بچوں میں شوق بھی آئے گا مدہ بھی آئے گا اس کے لئے آپ ان کو کچھ آپ اپنی ڈسک ملے جا کے گفت میں دے دیں کچھ آپ بک لے جا کے دے دیں اسے کیا ہوگا اور وہ ان کے نام بچوں کے لیول کے مطابق ہو تو تب ان میں شوق آئے گا حدل و احسان یا آپ کریں کھانے اور دیگر ضروریات میں یہ نہ ایک بچے کو زیادہ کھلا دیں دوسرے کو کم نہیں سب کو برابر دیں اور اسی طرح فینینشلی بھی جو دے رہے ہو جیسے آپ ایدی کے طور پر دے رہے ہیں تو سب بچوں کو برابر دیں تاکہ ورنہ ہوگا کیا ایک کو کم ہوگا تو اس کو فیر ہو جائے گا آپ پہ نفرت آ جائے گی اس سے بچیں خاندانی جھگڑوں سے بچانے کی اب کوشش کریں آپ کے اپنے بھائی سے بہن سے کوئی لڑائی ہوگی تو بچہ بیچ میں نہ آئے اور اول تو یہ کریں ہی نہ لڑائیں اور اگر اگلہ کر رہا ہے تو پھر کوشش کریں کہ بچے سے دور ہی رکھیں معاملہ نصیت کم سے کم ہی کریں اور اوور آل برائی بتائیں یہ نہ ہو کہ اگر اگلے کو تارگٹ کر کے اس کو بتایا برائی تو پھر کیا ہوگا پھر وہ اگلے میں عادت زیادہ آ جائے اسے ہم بچیں یہ کچھ ایکزیمپل ہیں اور یہ اپنے دوستوں کے لئے بھی یہ کر سکتا ہے نیٹ ورکنگ ہمارے ہاں یہ بڑا نارمل ہو گیا ہے تو اس میں یہ کچھ مشورے ارز کر دوں گا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہی تعلق کریں فیس بک میں بھی ایمیل کے ذریعے بھی اچھے لوگوں سے ہی تعلق رکھیں اور جب جن سے تعلق اور پھر بعد میں پتا چلے کہ وہ کچھ غلط حرکت کر رہے ہیں تو پھر ان سے دور ہو جائیں پھر تو آپ ان کو بلیک لسٹ بھی آپ کر سکتے اگر جائیں تو کہ اگر اتنا زیادہ آپ کے ساتھ کچھ ہو معاملہ حردہ کرانا ایک دوسرے کی مدد بھی کریں ایک دوسرے کی یعنی جتنی جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے فینینشلی دی ہے یا آپ کو علمی دی ہے اس طرح سے ایک دوسرے تکشیر کرتے جائیں علم ایسے ہی پھیلتا ہے ون ٹو ون رابطہ زیادہ بہتر ہے ہمارے ہاں یہ ورڈسٹ میں وہ پورا فیس بک میں بھی بہت بڑا گروپ جو ہے وہ لے جا کے کر لیتے ہیں وہ کسی ایک کو انٹرسٹ ہوتا ہے باقیوں کو نہیں ہوتا تو وہ نہ کریں ون ٹو ون تعلو پہ زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ کا میسیج پھر زیادہ اچھا کلیر آتا ہے علم دانائی مہارت حوصلہ فرائی حوصلہ فرائی اور مدد مینت اور توجہ تو حوصلہ فرائی بھی اس طرح سے آپ کریں سوری میں سے غلطی ہوئی اور یہ مدد کیونکہ وہ لفظ غلط لکھا ہوا تھا تو اس طرح ہو گیا ظاہرہ انسان ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کریں منٹرنگ اب منٹرنگ کو اگلے لیکچر میں جا کے تفصیل سے ارز کروں گا کہ جب ہم استاد بن جائیں تو پھر ہمارا ایٹیٹیوٹ کیسا ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے دوستوں بھائیوں بہنوں سٹوڈنٹ سب کے ساتھ ایسا ہو کہ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں یعنی ہم ان کے لئے ڈکٹیٹر نہ بنیں سوالات پہ ویلکم بھی کہیں اس لیے کہ اس سے کیا ہوگا کہ بچوں میں خود سوچنے کا پریکٹس آئے گی یہ منٹرنگ کا ایک حصہ ہے ان کی شیرنگ آپ کریں دلچسپی حصہ یعنی ایسے طریقے سے کریں کہ اگلے کو جس چیز میں انٹرسٹرز کو وہی چیز دیں ٹوک ٹاک سے ہم بچیں کہ جیسے ہم اگلوں کو ٹوکیں گے تو پھر اگلے جانب وہ پھر آپ سے بھاگ جائیں گار بیجن یہ وہ اپنے سنہی ہوگا گار بیجن گار بیج آؤٹ کہ اگر ہم کچھ گندی چیز اگر اپنی دوستوں کولیگ بچوں تک پہنچائیں گے تو وہ پھر گندگی اور آگے پھیلتی چلے جائیں وہ نہ کریں اچھی بات ہی کریں اچھی کتابیں اچھے ڈراما وغیرہ ہی شیئر کریں اور بری چیزیں سے ہم بچائیں اور اپنا نقطہ نظر زبردستی مسلط نہ کریں مسلط کریں گے تو پھر وہ آپ کے خلاف بغاوت ہو جائیں اس سے بچیں کہ اپنے بچوں کو بھی ان پہ بھی ڈکٹیٹر نہ بنیں ورنہ آپ خود دیکھ سکتے کہ آپ کے ملک میں بھی کئی ڈکٹیٹرز گزریں کچھ اور ممالک میں بھی گزریں تو ان پہ پھر ان کی قوم کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لانت ہی دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو اس سے بچیں تو جناب یہ کچھ فیملی اور دوست ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ اس پہ ہماری بات آئی اور وہی جو انڈوے میں ملاتا ہوتا ہوں کہ جنت میں جانا تو یہ کرنے جنت جنت میں جانا تو یہ کرنے جو بھی شوق ہے اور جو قویسچنز ہیں وہ آپ کرنے اور ڈیٹیلز ہیں آپ پڑھ لیجئے اسی بک کو اس لنک میں تو جناب یہاں کہ ہماری بات مکمل ہوتی ہے ابھی انشاءاللہ ہمارے انسانوں کے ساتھ مزید جو ایٹیٹیوڈ ہمیں ڈیولپ کرنے اس پہ اگلے لیکچرز میں ہماری بات ہوگی جزا کلو خیر وحسن جزا